ہمارے 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 ہمار نوٹ کا ویجٹ کریں گے اگر ہم ٹری کے ایلمنٹ کو ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی ہم ٹرائیورسنگ جو ہی یو سکر چفتے ہیں ٹری ٹرائیورسنگ بیسکلی ہمارے ساتھ وہ پرازس ہی جس کے ذریعے ہم ہر ایک نوٹ کا ویجٹ کریں گے exactly once ہمارے ساتھ تیل ٹائپ کے ٹری ٹرائیورسن پائے جاتے ہیں نمبر وان فری آرڈر فری آرڈر نمبر ٹو نمبر ٹری پوشٹ آرڈر so فری آرڈر ٹرائیورسنگ میں جب ہم ٹرائیورسنگ کریں گے تو ہم سٹارٹ کریں گے روٹ سے سب سے پہلے ہمارے ساتھ روٹ کا ویجٹ کیا جائے گا روٹ کے بعد ہم لیفٹ چائلز جتنے بھی ہوں گے اس کا ویجٹ کریں گے اس کے بعد رائٹ سبٹری کا ویجٹ کریں گے so ان آرڈر ٹرائیورسنگ میں ہمارے ساتھ سب سے پہلے لیفٹ کا ویجٹ کیا جائے گا اس کے بعد روٹ اور پھر رائٹ کا ویجٹ کیا جائے گا پوش آرڈر میں ہمارے ساتھ پہلے لیفٹ اور رائٹ پھر روٹ so لیفٹ سبٹری we can say رائٹ and then روٹ مین پری مین کے ہمارے ساتھ روٹ پری مین پہلے ہوگا ان مین کے روٹ ہمارے ساتھ ان ہوگا ان بیٹوین لیفٹ and رائٹ سو پوش مین کے ہمارے ساتھ لیفٹ اور رائٹ کے ان میں ہوگا روٹ سو سب سے پہلے ایک ایڈامپل لیتے ہیں اور اس کو ٹریورس کرتے ہیں ایک پہلے سب سے پہلے پری آرڈر میں سو لک فرسٹ ہمارے ساتھ کیا تھا three order tree traversal ہمارے ساتھ ایک tree ہے A, B, C, D, E, F, G یہ ہمارے ساتھ complete ہم کیسے کیے کہ tree ہے balance tree ہے اس کو اگر ہم traverse کرنا چاہتے ہیں using pre-order traversing تو سب سے پہلے ہم جو ہے root سے ہم start کریں گے ہمارے ساتھ root ہے تو یہاں سے start ہو جائے گا سب سے پہلے ہم root کو display کریں گے root ہمارے ساتھ display ہو جائے گا means سب سے پہلے ہم root کا visit کریں گے اس کے بعد نیچے جب ہم آتے ہیں اس کے بعد جب ہم نیچے آتے ہیں اس root تک تو دیکھا جائیں تو یہ بھی ایک root note ہے ان دونوں کا so یہ display ہو جائے گا b اس کے بعد ہم جب آتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ ایک اور note آتا ہے d which is actually so یہاں پر ہمارے ساتھ root پھر left اور پھر right so یہ ہمارے ساتھ کیا ہے لیفٹ ہے تو یہ display ہو جائے گا d اس کے بعد یہ ایسے آئے گا تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہے right ہے so e display ہو جائے گا means e کا visit ہو جائے گا اس کے بعد یہ ایسا آئے گا اور ایسے جب ادھر پہنچ جائے گا تو یہ بھی ہمارے ساتھ ایک root ہے ان دونوں کا so root ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا c display ہو جائے گا اس کے بعد یہ ایسا آئے گا تو ایس کیونکہ لیفٹ ہے تو روٹ کے بعد ہم لیفٹ کو ڈسپلے کریں گے لیفٹ کا ویجٹ کریں گے سو ایس اور پھر اے سے آکے یہ یہاں پر رائٹ تو ہمارے ساتھ جی اور اس کے بعد یہ آکے یہاں پر جوہے انڈ ہو جاتا ہے جہاں سے سٹارٹ ہوا اسی پہ یہ اس کا جوہے انڈ ہوا اور ہمارے ساتھ جوہے ان تمام کو جوہے اس نے ڈسپلے کیا تو یہ تھا ہمارے ساتھ pre-order pre-traversal کے کے لئے ہم ایک 3 کو traverse کریں گے using pre-order traversal سو امید کرتا ہوں کہ اس traversal پر آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے یہ ہمارے ساتھ اسی طرح سے آئیں گے سب سے پہلے انہوں نے روٹ دسپلے کیا پھر نیچا ہے تو ایک اور روٹ میلا وہ دسپلے کیا کیونکہ ہم روٹ پہلے دسپلے کریں گے اور اس کے بعد لیفٹ اور رائٹ پھر یہاں پر آئے تو ایک اور روٹ میلا روٹ دسپلے کریں گے اور اس کے بعد لیفٹ اور رائٹ سو اب بڑھتے ہیں سیکنڈ نمبر تریورسل کی جائیں گے سو نمبر 2 ہمارے ساتھ ہے in order tree traversal اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے لیفٹ دسپلے ہوگا لیفٹ کا وزٹ کیا جائے گا اس کے بعد روٹ and then we will visit to world's right سو ایک tree لیتے ہیں example a b c d e f اور g سو یہ ہے ہمارے سام tree کو traverse کریں گے using in order traversal سب سے پہلے ہم left most پہ آئیں گے کیونکہ ہم left سے start کریں گے تو اس کے لیے ضرور یہ ہی کہ ہم lift most پہ آ کر اسی سے start کریں سو سب سے پہلے ہمارے ساتھ ڈسپلے ہو جائے گا d d ہمارے پاس ڈسپلے ہو جائے گا d کے بعد ہمارے ساتھ root ہے سو یہ a سے آئے گا a سے آ کے یہاں پر پہنچ جائے گا سو یہ ہمارے ساتھ کیا ہے یہ root ہے اس کا تو b ڈسپلے ہو جائے گا اس کے بعد right اتر آ کے یہ right یہ ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا ڈسپلے ہو جائے گا یہ b اور یہ ہمارے ساتھ right کیونکہ اس وقت ہی ہے تو یہ display ہو جائیں گے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں left side ہمارے ساتھ complete ہوا یہ whole left کو اس کو ازا whole left consider کر دیا جائے تو یہ پھر ایدھر آئے گا یہ ہمارے ساتھ کیا ہے یہ ہمارے ساتھ root ہے تو left کے بعد ہم root کو display کر دیں گے یہاں پر ہمارے ساتھ یہ display ہو جائے گی اس کے بعد نیچے آئیں گے تو یہ root ہے root کیونکہ ہم display نہیں کریں گے rule نہیں ہے ہم left پہ لے display کریں گے تو یہ left most پہ آکے اس کو display کر دے گا so f ہمارے ساتھ جو ہے display ہو جائے ہمارے ساتھ کے f کا visit کیا جائے گا اس کے بعد root ہے تو یہ ادھر آکے root کا visit کرے گا c ہمارے ساتھ c کا visit ہو جائے گا mean display ہو جائے گا کہہ سکتے ہیں اور اس کے بعد right پہ یہ آئے گا یہ ہمارے ساتھ کیا ہے history کو ہم نے traverse کیا using in order traversal so in order traversal میں ہمارے ساتھ d b e a f c g اس طرح سے ہمارے ساتھ traversing جو ہے وہ ہوگی so mean سب سے پہلے یہ left most پہ آئے گی یہ left most پہنا ہے اس کے لئے ہم جو ہے recursive function use کریں گے جس میں وہ نیاب کو call کرے گا سب سے پہلے ہم اس کو left left side جو ہے وہ لیں گے یہ left side display کریں گے اس کے بعد root جو ہے ہم display کریں گے اگر ہم traversing کے ذریعے mean آگر ہم display کرنا چاہتے ہیں so اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ جو ہے right side جو ہے وہ display ہو جائیں گے so بڑھتے ہیں third number traversal کی جانے post order traversal so third number ہمارے ساتھ ہے post order tree traversal traversal okay اس میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا سب سے پہلے ہمارے ساتھ جو ہے left display ہوگا اس کے بعد right اور اس کے بعد root display ہوگا post order meet کے root ہمارے ساتھ at the post ہوگا so tree ہم لیتے ہے a b c d e f g کیسے ہم اس کو traverse کریں گے تو اس کے لئے بھی ہم سب سے پہلے کیا کریں گے left display کرنا ہے لیتے 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 سب سے پہلے ہمارے ساتھ d کا visit کیا جائے گا mean d display کر دیا جائے گا so d کے بعد اب یہ کیا کرے گا right side کے جانب بڑھے گا تو یہاں پر آ کر یہ اسے display نہیں کرے گے کیونکہ یہ root ہے ان دونوں کا so یہ آ کے f کو display کرے گا so f کے بعد یہ اوپر جا کے اس root کو display کرے گا which is b so اس کے بعد یہ یہاں پر آئے گا look یہ a پہ آئے گا تو a ہمارے ساتھ root ہے so root will not be displayed because root will be displayed at the end so یہ ادھر آئے گا c کو check کرے گا تو بھی خود ایک root ہے تو یہ پھر lip watch پہ یہاں پر آئے گا اس f کو display کرے گا sorry یہ e ہے یہ f اس f کو display کر دے گا اس کے بعد یہ right side کے جانب بڑھے گا کیونکہ اس right کو display کرے گا which is g so اس کے بعد اوپر آکے c جو کہ ہمارے ساتھ سو یہ ٹکنیک تھا کہ کیسے ہم post rr کے ذریعے tree کو traverse کریں گے so یہ general traversing 3 طرح ہمارے ساتھ binary tree لئے use ہوتے ہے binary search tree ہم کیسے دیکھیں کہ تمام trees لئے ہمارے ساتھ یہ tree traversal technique use ہوتے ہے جب ہم program code 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 ویل code کریں تو ہم in traversal کو use کریں گے اور اس کا recursive function بنائیں جس میں ہمارے سب سے پہلے جو recursive function خود کو call کرے گا اس case میں left chart sin کر دیا جائے گا اور ان میں ہمارے ساتھ root کو display کر دیا جائے گا امید کرتا ہو کہ آپ لوگوں tree traversal سمجھ میں چکا ہوگا سنجھ رنی ایکس لیکچر میں ہم سیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ